بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظر میں ہوں عام شہری عارف حمیل بھٹی آپ سب بہت بہت عید نوبارک خداوند کریم پاکستان میں وہ عید رائے جس میں ہر پاکستانی ہر مسلمان جہاں بھی ہیں وہ ہر خوشی منائے اسے کوئی دکھ نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو کوئی ظلم نہ ہو کوئی زیادتی نہ ہو کوئی نائنصافی نہ ہو اس کو خر و رائٹ ملے جو ہر تاخدار اپنے ناظرین اب آ جاتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتے آدھے سابق وزیر آدم عمرانہ کی بڑھتی ہوئی مقبول یہ تو چاند رو بار ہر شہر میں کموں بیشتر ہزاروں کی تعداد میں لوگے سے نگلنے کی وجہ سے اپورٹڈ حکومت کی نیندرے حرام ہو چکی ہے اب یہ سادش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے عمرانہ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت پہ پہلے توہین رسالت کے مقدمہ درج کیے گئے کہ اہم حلقوں نے سختی سے روکا کہ ملک میں افراد تفریح اور خانہ جنگی پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے ایسے سواب پیدا کرنے والے کو کچل دیا جائے گا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقدمہ درج ہونا رک گئے ہیں دوسری طرف جن افراد کے نام ایسی ایل سے نکالے گئے ہیں اگر وہ ملک دشمنی ایکٹیوٹی میں شامل ہیں ان سب کی تقیقات شروع کر دی گئی ہے اور حکومت کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ملکی سلامتی کے خلاف ہو یا جس سے غیر ملکی ایجنڈے کی تکمیل کو فائدہ پہنچے نال جس کے بعد عمران ہاں کی بڑتیوی مقبولیت اور اس مہینے کے مئی کے انڈ پہ حکومت کے خاتمے کے لیے کال دینے کے پر حکوم اس وقت عمران ہاں کی اس کال کے بعد حکومت سخت پریشانی میں مبتلا ہے ایک طرف تو اتحادیوں میں اتفاق رہے پیدا نہیں ہو رہا حمزہ شباز صاحب پنجاب میں مزارت اعلیٰ کا مخائکور کے حکم پر حلف لے چکے لیکن ابھی تک کبینہ نہیں بنا سکی اور جب تک کبینہ کسی چیز کی مندوری دے تو آگے نہیں چلا جا سکتا دوسری طرف ملک کے وزیر اعظم شباز شریف سخت پریشان ہے کہ ان حالات میں ایک تو ملک میں معاشی دیوالیے کے قریب ہے دوسری طرف امران نوائر امران خان کی قومت جو رجیم چینج کروائی تھی غیر ملکی طاقتوں نے ایک مراسلے کے دلی یعنی کہ امریکہ جس کا ان کے دفاعی ایکسپرڈ نے اس کی تصدیق بھی کر دی اب دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان سی پیک کے معاملات ختم کرے امریکہ کی طرف سے کہ ہم آپ کو حکمرانوں کو لائے ہیں اور ایشیا کے ساتھ اور یوکرین کی کھل کے حمایت کی جائے جس پر حکومت کا پاس پملک سپورٹ سٹریٹ پاور نہ ہونے کی وجہ سے پریشانیاں دوسری طرف آصف علی زرداری نے شکوا کیا ہے مسلم لگنون کی قیادت سے کہ ہم کے ساتھ ہمارے ساتھ پیپل پارٹی کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے جا رہے حصوصا اس پر پیپل پارٹی پنجاب کی قیادت نے آصف علی زرداری اور دگر کا دین کو پیغام بچھایا ہے کہ نون لیگ صرف اور صرف اگلا الیکشن اپنا پورا کرنے کے لیے کر رہی ہے اور پنجاب میں دیئے گئے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے جا رہے اور ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے اہم تائیناتیوں پہ نون لیگ نے من پسند افسر تائینات کر لیے ہیں جبکہ عمرار خان نے عید کی رات پورے کنٹرول روم قائم کیا ہوا تھا بنی گالا میں جس شہر میں جس جس متوقع میدوار نے پی ٹی اے کے کتنے لوگ نکالے شہروں میں قسموں میں گاؤں میں کراچی میں لہور میں پشاور میں سکھر میں چکوال میں دگر دگر سے اس کی خود مانیٹنگ کی اور اس موقع پر عمرار ہاں نے کہا ہے کہ میں جب اتنا پبلک کو چارج کر دو کہ جب یہ عوام میں آئے جب اسلام آباد کی طرف آئے تو ان کے راستے میں رکاوٹیں بھی ڈالی جائیں گی مشکلات بھی پیدا کی جائے گی یہاں تک کہ عمرار ہاں نے کہا ہے کہ میرے ساتھی جو اس وقت پاکستان کی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی خود مختاری کے لیے پروشیش کر رہے ہیں ان کی گرفتاریوں کا بھی صاحب عمرار ہاں کو علم ہوا ہے جس پر انہوں نے سرکاری افسران کو کہا ہے کہ پر عمر اتجاج کرنا کسی بھی سیاسی جماعت کا حق ہے لہذا ان کے کارکنوں کو خوف سزا اور چوٹے مقدمہ درج کرنے سے گریز کیا جائے اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ حکومت پورے ملک میں کریک ڈاؤن کرے گی جہاں جہاں ان کی حکومت ہے عمرار ہاں نے اس سلسلے میں ساتھ رکنی کمیٹی بنا دی ہے جو یہ دیکھے گی کہ ماضی میں ان کی چار سالہ حکومت نے کس کس نے عمرار ہاں سے فائدہ لی ہے ان کی حکومت میں اہم کردار تھے اور اب وہ تحریک چلانے کے لیے لانگ مارٹ کے لیے دھنے کے لیے کیا ایکٹیوٹی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں کسی ایسے مفاد پرست کے ہاتھوں یہ تحریک کی نگرانی نہیں دوں گا جو دوسری طرف بھی مل سکے کیونکہ عمرار ہاں کو کچھ دلات یہ مل رہی تھی کہ ان کی حکومت ان کی جان کو خطرہ ہے بنی گالا میں ان کے لیے حفاظتی انتظامان پہلے کی جگہ کئی گناہ کر گیا اور عمرار ہاں کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کوشش کریں جلسے جلوسوں میں نہ جائے اور ویڈیو لنک سے خطاب کریں اس میں حکومت کی ایک چال بھی بتائی جاتی ہے تو ان کی جان کو یقیناً خطرہ ہے جو انہوں نے توہین رسالت کے مقدمہ درج کی اور لوگوں کو اکسایا کہ آپ عمرار ہاں پر یہاں عمرار خواد چودری یہاں دیگر لوگوں پر جن پر عشید رشید پر حملہ آور ہو جائے دوسرا اگر عمرار ہاں جلسے جلوسوں میں نہیں جائیں گے تو لوگ کام آئیں گے لیکن عمرار ہاں نے ان کی اس تجویز کو رد کر دیا انہوں نے کہا میں عوامی نمائندہ ہوں عوام میں جاؤں گا جس نے مجھے مروانہ ہے مجھے پتا ہے امریکہ جو رجیم چینج کرتا ہے اس نے جہاں جہاں رجیم چینج کی نہ صرف حکمران کو بدلا انہوں نے اس لیڈر کو بھی مار دیا آپ کو یاد ہوگا پاکستان ملیا قتلی خان کو شہید کر دیا گیا تھا آج تک کوئی بھی نشانی نہیں ملی کیوں مارا کس نے مارا اسی طرح زولفقار علی بٹو کو ایک سو نو مشورے کے مشورے میں کولی دنیا میں ایک بندہ کو سزا موت دیا ہوا زولفقار علی بٹو تو امران خان کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر انہیں مار دیا جاتا ہے تو پھر بیرونی ساتھ سے پاکستان میں اپنے میر جعفر اور میر سادکوں کے لیے امریکن حکم نامہ مسلط کر دیں گے اور پریکٹیکلی پاکستان کو امریکہ کی سٹیٹ بنا دیں گے اور یہاں نا صرف پاکستان میں امریکن رات چلے گا بلکہ پاکستان کی ازادی کی دشمن ہوگا یاد رکھیں ناظرین پاکستان کی ازادی بھارت میں بھی ہمیں سب کچھ ملتا تھا چھوٹا مٹا کاروں بار کرتے تھے کوئی جو بھی تھا گو کے ازادی نہیں تھی مذہب کی ازادی نہیں تھی رزق چل رہا تھا لیکن ازادی نہیں تھی کہ ہم نے ان ہندوں کا تاثبانہ رویہ جہاں مسلمانوں کو نوکریہ نہیں ملتی تھی تعلیم پر پراپر نہیں تھے برابری کے حقوق نہیں تھے قدال خود مختار ملک بنانے کے لیے پاکستان نے لاکو قربانیاں دی اور اس وجہ سے قائد اعظم نے پاکستان کو ایک الگ ملک بنانے کا فیصلہ کیا جس کے لیے لا نا ختم ہونے والی کروانی ہے عمران خان کے انتابق عمران خان کا دعویہ ہے کہ اب جتنا پاکستان بنانے کی ضرورتی ہے جو پاکستان میں غیر ملکی میر جعفر میر صادق جو امریکہ کے علاقار ہیں جو بیرونی طاقتوں کے علاقار ہیں وہ پاکستان کو دوبارہ غلامی جاتے ہیں اور میں اس کے لیے مئی میں اس حکومت کے خاتمے کے لیے تمام ممکنہ پر امن اقدامات کروں گا اس اقدامات میں عمران خان کی زندگی کو ہترے سے اگاہ کر دیا گیا پر انہوں نے کہا ہے جو بھی ہوگا اب اس یہ جنگ اس حکومت کی امپورٹڈ حکومت کے خاتمے تک جاری رہے گی ناظرین عمران خان نے قول کا تو دے گیا تاریخ اعلان کرنی ہے لیکن اس دفعہ ماضی کی نسبت آدھا صدی کی ہے دوسری طرف حکومت چلاکیوں سے بعد نہیں آئی ملک سے علاج کے لیے جانے والے ڈھائی سال پہلے نواز حابق وزیر عدم نواز شریف جو مسلم لیگ نے ان کے صدب ہر قائد ہے اب ان کو پاکستان میں لانے کی حکومت عملی بنائی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب جو مجرم ہیں عموماً جب عدالتوں کے پاس سلنڈا نو پہل قانون یہ تھا کہ وہ اشتہاری بھی ہیں اور مجرم بھی آئیں گے اور سیدھا جیل میں جائے گے اب جیل میں جانے کی بجائے ان کا پرتکاب استقبال کیا جائے گا اللہ کو بڑی تعداد میں لے جایا جائے گا اور اس کیس سے اس کو عدالت سے کسی نہ کسی ترکے سے ریلیف دیا جائے گا ورنہ صدر کی اپیچمنٹ کے مات یہ اس حکومت سزا معاف کر دے گی نواز شریف کی اور نواز شریف کو دوبارہ اپنے پیار پرانے بیانی کے ساتھ کیونکہ اس وقت عمران خان بہت زیادہ مقبول ہو چکے ہیں لوگ ان کی بات سنتے ہیں رمضان المبارک میں بھی باہر نکلے اور تو اور چاند رات جو اور لوگوں نے بیوی بچوں کے ساتھ چاپنگ کرنی ہے انہوں نے بھی پاکستان کے اور پی ٹی اے کے جنڈے لے کے ایک ہی نعرہ لیا امپورٹن حکومت نامندور امریکہ کی غلامی نامندور اب نواز شریف کو بلانے کی سادش کر لی گئی اور کہا گیا کہ انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا اس کو میمارہ بنائے آکے رکھا جائے گا اور ان کی ساز آکھ وہ معاف کر آیا جائے گا اور امران خان کے بندے مقابل میں وہ عمامی رابطہ مہیم کرے گئے ناظرین نون لینک کے لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت انتہابی مہیم کرنا آسان ہے کیا اس موقع پر جو سزا یافتہ ہیں مجرم ہیں کیا اس موقع پر مجودہ حکومت ان کو پاکستان میں لاؤ کے بغیر جیل جائے بغیر زمانت کروائے جیل سے بیش ہوئے کر سکتے ہیں یہ بظاہر قانون تو ناممکن ہے لیکن اس پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے لیکن شباز شریف کو آنے کی تحاہ نواز شریف کو کہا گیا کہ آپ بڑی عید سے پہلے پاکستان آئیں گے اگر امران خان نے بہت بڑی مومنٹ بنا دی تو پھر نواز شریف کو جلد پاکستان گلالیا جائے گا ادروائز بڑی عید تک آئے گا لیکن کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے لندن میں اپنا کنٹرول روم قائم کر لیا ہے پنجاب میں ہر ہونے والی تائناتی سے ان کو اگاہ کیا جا رہا ہے اور غیر ملکی سفارت کاروں کے ساتھ جو حکومت کی مدیر اعظم کی ملاقات ہوتی ہے امران نواز شریف کی سٹیٹیجی کے مطابق سفارتی تعلقات آگے لے جا رہے ہیں نائنہ نے اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ مجودہ حکومت کی کچھ ملاقاتیں غیر ملکی سفارت کاروں سے ہوئی ہیں جس کو پاکستان کے حساس ہزاروں کو بھی نہیں چلا ان کے ساتھ ایسی کمیٹمنٹ کی گئی ہے جسے پاکستان کے طاقت اور حلقے کیونکہ انہیں جو پاکستان کی فوج ہے اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں پاکستان سے غیر ملکی سادشوں کا زیادہ علم ہوتا ہے وہ دن رات پاکستان کے لوگوں کی جان و مال کی فاظت کی غیر ملکی سادشوں پر نظر رکھتے ہیں کہ کس طرح پاکستان میں سادشیں کر کے پاکستان کا منتباہ کیا جا رہا ہے خاص طرح اس سادش پر وہ کسی قسم کی ریایت نہیں دیتے اور انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ ملک میں غیر ملکی ایسے جنڈے نافذ نہ کریں جسے قتل و گالت ہوں گی عمران خانے بہت جلد مئی میں ہی لان کر دیا دوسری طرف عمران خان کے خلاف ان کی ذاتی زندگی کی ویڈیو اور ان کے قریبی چار لوگوں کی ویڈیو حاصل کر لی گئی ہے جس کو بیرون ملک سے وائرل کروایا جائے یہ بیرون ملک کا ہیڈ آفیس لندن میں ہے اور اس میں کچھ جالی دانشور پی رول پر پی رول پر نوٹ پھڑ دینے حرام حرام جو بھی پڑتا ہے وہ سور کا گوشت کھاتا ہے وہ صافی ہے جا 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 جنرل ہے پاک سیاست دانا ہے تاجر ہے فقیر ہے کسان ہے مزدور ہے نجائز پیسہ عمران ہاں نواز شریعت کی واپس آنے کی چاہت حکومت کو دنونی مشکلات کا سامنا پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون پر عدم اعتماد نون لیگ اگلے الیکشن کے لیے اور نومبر کے مہینے کے لیے اپنی حکمتیں بنانی شروع کر گئی ہے اور سورا ہے جس شرط پر نون لیگ کی حکومت لایا گیا تھا اور عمران ہاں کو جس مراسلے کی وجہ سے چیز کیا گیا تھا نون لیگ اکتوبر میں اس وعدے کے برقس اہم حدے کا اعلان کر دے گی اس کو پیپلز پارٹی کو بھی لوب میں نہیں لے گی یہ خبریں ہیں ابھی تک کنفرم نہیں یہ ادا کون ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا لاظرین لیکن مئی کا مہینہ عمران ہاں کے لیے لوگ کتنے نکلتے ہیں اگر آپ لاکھوں میں نکلے تو عمران ہاں کام جاب ہو جائے گا برنہ جس نے امیر پاکستان میں رجیم چینج کرائی ہے وہ سابق ودیر ادم کی جان کے لیے خطرہ بن چکے ہیں اور اس کی اطلاعات پاکستان کے اہم اداروں کو بھی مل چکی ہے جس سے حکومت کو بھی اگاہ کر دیا گیا ہے کیا نواز شریف جیل میں آنے کی بجائے جاتی عمرہ شاہیہ نازلی گزاریں گے یا لندن میں کنٹرول انہوں سے پاکستان کے اداروں کو کنٹرول کریں گے اور ان کا کنٹرول تو امریکہ کے پاس بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو جو ہو پاکستان کے بیس کروڑ عوام کے لیے بہتر ہو پاکستان کے عام شہرین کے لیے بہتر ہو حکومت کوئی بھی کرے لیکن صرف وہ محیم بے وطن ہو پاکستان دوست ہو اور پاکستان کی ازادی خود مختاری پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے پاکستان زندہ وہاں